لیلہ میں سرید میں بڑے ہوتے ہیں اپنے اطماء آمن پرماتمہ کو پہچاننا ہے ایک سوداگر ہے بہنسوں کی سوداگری کرتا ہے اور اس کو پوری پہچان ہوتی ہے اپنی بہنس کی یہ کیسی پرورتی کی ہے کیسی پر کرتی ہے اس کی اور کتنا دودھ یہ دے سکتی ہے اس کی پوری جانس پڑھتا لکرک ہے جب دودھ بہنس لے کر آتا ہے اور ہم بھگوان لینے چل پڑے اور ہمارے کو کسی نے چاہے پتھر کا ٹکڑا پکڑا جی ہوں بھگوان ہے ہم اس کے نماتھے گا لائیں گے کسی نے کسی نے جگن ناتھ میں بتا جیا کسی نے مرن ناتھ میں بتا جیا کسی نے کسی گفا ہوں بتا جیا ہاں دکھے کھانے چلے گئے کسی نے بتا مطرہ ہوں بھگوان میں لگا کہ کوئی شری کرسن جی وہاں لیلا کیا کرتے تھے ماری بودھی کام نہیں کر رہی تھی کہ شری کرسن جی تو مطرہ چھوڑ کر دوارکا چلے گئے تھے ان آپتاؤں سے گبر آ کے کبھی جرا سنگھ لڑ رہا ہے کبھی سی سوپال نہ ٹھٹھا رہا ہے کالے ون آگیا سینہ لے کر کالے ون جب مر گیا تو اس کچھینکوں نے کہا کہ ہم پھر آتے ہیں رازہ چون کر تجھے دیکھیں گے تو شری کرسن جی نے سوچا یہاں تا روزانہ کا لٹھ بجانا پڑے گا روزانہ کے جگڑے یہ ستھان کو تیاگ دیتے ہیں تو اتنی دور چلے گئے دوارکا میں جنگل میں اس میں سمدر میں جا کر اور بیچ میں بہت بڑے جنگل ہوتے تھے پہاڑ اسے گب ستھان پر لے گئے اپنے کل کے لوگوں کو یا دو کل کو اور وہاں پہنچ گئے وہاں لائے گئے اب وہ ماتھورا میں بھگوان کا کلانہ نہ اپنے کلانہ چاہتے ہیں ان کا اگوزارہ نہیں ہوا وہاں چھوٹ گئے ستھان کو جاہیتنے نالاک لوگ رہا کرتے پریشان کرتے تھے بھگوان کو اور ہاں وہاں بھگوانڈو ننجاہ میں دیکھ بدھی ماری جائر یماری تو پنیاتما پرمیشور کبیر دیو جی کو ہم نے پہچاننا ہے ہم بہت بڑا سودا کرنے نکلے ہیں اس جیون کے ایک سوانس کی کیمت اس جیون کے ایک سوانس کی کیمت پرمیشور کبیر دیو جی کہتا ہوں کہ ذات ہوں کہوں بجا کے ڈھول اور سانس جو کھلی جاتے ہیں تین لوگ کام ہول یا تک کم سے کم کیمت بتا دی پرمیشور کبیر دیو جیون کہ ایک منوسی جیون کے سوانس کی اتنی ویلو ہے اتنی کیمت ہے تین لوگ بھی اس کے برابر کو نہیں اب اسحاب لائلو اور ہم اتنے سوانس برباد کر رہے ہیں اتنا جیون برس کر کے جا رہے ہیں تو ہم کتنا نقصان کر جاتے لے اپنے جیون کا ہم نے کتنی ہانی ہوگی یہ گیان پرمات مارکی کرپا سے آپ کو ستسنگ سے ہوگا اور جن کو آپ ستسنگ اور سنت جان کر جہاں تم جاتے ہو وہ نہ ستسنگ ہے نہ وہ سنت ہے وہ کال کے دوارہ بھرمیت وہ سوان بھی اپنا جیون ورس کر رہے ہیں وہ سنت اور آپ جی کو بھی گمراہ کر رہے ہیں تو پنی آتمو ہم نے سب سے پہلے سودہ کرنے سے پہلے بھگوان کو پہچاننا پڑے گا اس کے پہچاننے کے لیے تتوہ جان سننا پڑے گا جیسے گیتا جی دہن برچار کے سلوک نمبر پتیس سے لے کر اکتیس تک یہ کہا ہے کہ کوئی تو ایسی سادھ نہ کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی پوزہ سے سنتوشت ہے اور کوئی اپنا یوگ ابھیانس کرتا ہے کوئی پان پان کی کلیا دیکھتا ہے کوئی سوانس وہ سوانس کی کلیا کو آتے جاتے دھان رکھتا ہے کوئی اہنسا وادی ہے یعنی گور برت کرتا ہے موپا پٹی بان جلی ننگے پیروں گھومنا کوئی سواجھائے کرتا ہے کوئی کیولی یوگ ابھیانس ہی کرتا ہے ان سبھی کلیاوں کو کرتا ہوا اپنی ان کلیاوں کو وہ پاپ ناسک جانتا ہے وہ انہوں سوچے ہیں میں جو کلیا کر رہا ہوں یہ صحیح ہے پاپ ناسک ہے پاپ ناسک ہوں گے تو موکس ہوگا کیونکہ ہم پاپ رہیت ہو کر بھگوان کو اس پاک پویتر پرماتمہ کو ہم بھی نسپ پاپ ہو کر مل سکتے ہیں پاک ہو کر تو اس کے لیے تو وہ سبھی اپنے سوچتے ہیں کہ ہم جو سادنا کر رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ پاپ ناسک ہے یعنی موکس دائک ہیں پھر بتایا ہے چوتھے دائک 32 میں سلوک میں کہ اس سے جو ابھی آپ کو جن کلیاوں کے دار میں کی یگہ و نسٹھانوں کے جانکاری دی ہے اس پرکارسی کی اور یتھارت روپ میں جو دارنی کا نسٹھان ہے وہ سچی دانند گھن برم کی وعنی میں لکھے ہیں اور ان کو تو جان وہ کرم جان یعنی وہ کرنے پڑیں گے تنے کہتے ہیں یہ باتیں کہنے سنن کی نہیں وہ کرپادن کی ہے اس کا یہ تاتھ پر یہ ہے اور پھر تو سبھی کرموں سے مکت ہو جاگا پھر چوتھے دہے کے تیتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ اس دروے میں یگ سے دروے میں یگ سے جان یگ سریشت ہے اور سبھی یعنی سبھی کرم پھر تیرے اس جان یگ میں سماپت ہو جائیں گے اس کا بہوارج کیا ہے کہ تُو آنکھ میں اس کے اندہ دھوند کہیں کسی کو دان کر دیتا ہے کہیں کوئی درمسالہ بنوا دیتا ہے کہیں کوئی پیاؤ کھلوا دی اور کہیں کی تا مندر کا لٹھ کروا دیا کہیں بندارے کروا دیئے کی تا کامبلوائٹ دیئے کہتا ہے یہ جو تُو آنکھیں بند کر کے اس طرح دروے میں دروے معنی جو دھن سے ہونے والے انوشتھان آپ جی کر رہے ہو اس سے گیان یگ سریشت ہے سب سے پہلے تُو تتو درسی سنتوں سے جا کر وہ گیان سنے چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں جو سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں چوتھے جائے کے بتیس میں سلوک میں کہا ہے اس گیان کو سمجھے آنکھ میں اس کے دان دھرم یہ پیسے دین تے کوئی لاب نہیں ہوگا کوپ آتر کو دیا ہوا دان دھرم بیرتھ ہوتا ہے تو پھر کہا ہے اس یعنی دروے میں یگ سے دھن سے دھن ویائے کر کے جو تم دھارمی کو نشتھان کرتے ہو اس آنکھ میں اس کے کرن پہلے تُو گیان یگ سریشت ہے وہ تتوہ گیان سن لے تو اپنی بنمردی سے کتا کچھ کر رہا ہے وہ ایسے مت کر اس تتوہ گیان کو چوتھ میں دائے چوتیس می سلوک میں کہا گی تاجی میں چوتھے دائے چوتیس می سلوک میں وہ تتوہ گیان دوسر چیدہ نند گھن برم کی وانی میں ہے وہ کبیر وانی میں ہے اس کو تتوہ درسی سلتوں کے پاس جا سمجھ ان کو ڈنڈوات پرنام کرنے سے ان کی پیار سے سیوہ کرنے سے سردھا سے وی نمر بھاو سے پرسند کرنے سے تتوہ درسی سلت تجھے اس سچید آنند گھن برم اس پرماتمہ کی جانکاری بتاویں گے تتوہ گیان اپنی مہمہ آپ ہی بتانے کے لئے وہ پرماتمہ یہاں آتے ہیں اور منوس جیون پاکر کے یہ دھیام دھار میں کنوستان نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جیون ویرد ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں منوس جنم پائے کر نہیں رٹیں ہری نام جیسے کو آزل بنا پھر بنوایا کیا کام اب منوس جیون پاکر بھگوان کی تھے ان کا جیون اب کریں کیسے کیا سادنہ ہے کیسا ہے بھگوان وہ کیسے ملتا ہے جو سادنہ ہم کر رہے ہیں یہ کہیں پرمانت بھی ہیں کہ نہیں کیونکہ گیتہ زندہ ہے نمبر سولہ کے شلوک نمبر تیئیس چوبیس میں کتی کنسپٹ کلیر کر دیا کہ جو ساستے ویدی کو منمان سدھی پر ہوتی ہے ارثات یوجلیس کوئی کاریہ ان کا سدھ نہیں ہوتا سدھی کارت ہے کہ جیسے ہم جیسے شد کرنے لگے ہیں موکس پرابطی کے لئے چلے وہ نہیں ہوتا سادنہ سے چوبیس میں سلوک میں کہا گیتہ جی دہن نمبر سولہ کے کہ اردن اس سے تیرے کے لئے کرتو اور اے کرتو کی ویوستہ میں کون سے بھکتی مارک کرم کرنے چاہیے اور کون سے بھکتی کرم نہ کرنے چاہیے کون سے ساستر نکول ہیں کون سے ساستر ورد ہیں ان کے لئے سدگرنت ہی پرمان ہے یعنی سدگرنت کیا دار سے ہی سادنہ کرنا یہ سدگرنت کے ورد کوئی نام من تر بتاتا ہے اس کو نہیں کرنا وہ یوز لیس ہے تو پنی آتم پویتر گیتا جی کا پاتھ لگ بگ ہندو سماج سب ہی کرتے تھے اور گیتا جی کو سرودھاری مانتے تھے نکلی گروہوں نے نکلی برامن اور رسی اور مندلے سور نے گیتا جی کے ویسے میں کھے 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 اور ویدوں کو کھنٹھستی یاد کر رکھے چطر ویدی تر ویدی دو ویدی گیتا جی کو کھنٹھستی یاد کیے بہت مہرشی دیکھے ایک بڑھی آجاب گام کی اور اور ایک اور اس کے ساتھ بیبے تھی اس کی پڑوسٹین دونوں آئی نام لینے ویدی 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 بیتا کے بھی اسے مطان لگا ہے نوالی گیتا کا پاتھ مرد دیلی کرتی ہوں ویدی ویدی وہ اکثر تھوڑے بہت جانے تھی اندی بلاب نے سیکھ لی تھی اور پڑھ لیتی ہوں سانسکرٹ بھی پڑھ لیتی ہوں دوسرے اجھائے کو جس میں لگوگ ستر پہ ستر وہ ہے تیاتر سلوک سانسکرٹ کے اور ساری سانسکرٹ یاد کری پورے تیاتر کے تیاتر نوالیو میرا فیوریٹ ہے اجھائے ہے اور ایک کہنے لگی میں بار میں اجھائے کا ڈیلی پاٹ کرتی اس نے وہ گوٹ رہ کیا میں بھوڑیا سے کہنے لگا سنا وہ نہ کر دیا سروعات پہلے منتر تھی دٹی نہیں دٹی میں بلا دٹ جا رک جاؤ ٹھیک ہے سمجھ مہاگی یہ ہے وہ ایک بھوڑیا انپڑسی کہوڑی ہندی سیکھ لی اس نے یہ پتا نہیں اس میں کیا لکھا گی تھا میں نوالا بھی رہا میں نے کیا لکھ رہا کھائے میں منتر اس گوٹ رہا کھائے ڈیلی کرتی ہوں میرے کو بتایا تھا گرو نے گرو جی نے تو ڈیلی پاٹ کر آکھ تیرے سارے سنکٹ دور ہو جائیں ماں کوئی اویا سنکٹ دور بلا نہ اویا کوئی نہیں تب ہی تاز آپ کے پاس آئی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنی آتما یہ نہیں جاڑے پھر ان کو سمجھایا کہ ایسے ایسے ایسا کرو ایسا کرو یہ بکتی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کئی دن میں جا کبوڑیا کی سیٹنگ ہوئی پھر وہ مانی حقا بات تو ٹھیک ہے ماں تو منتر کی اضاف کرے ہے بلا رہے رام رہ دے شام سیتا رام ماں گیتا ماں ہے کہیں رہے رام رہ دے شام سیتا رام رہ دے رہ دے شام ملا دے بلا نا پھر کمال کی بات ہے گیتا جی میں آٹھ میں اجھائے کے تیر میں سلوک میں کہا ہے کہ گیتا گیانداتا برم کہ اوم ایتی اکاکسرم برم ویبھارن مام انو شمرن یے پریاتی تزندےہم سییاتی پرمام گتیم مام برم مجھ برم کا اوم ایک اکسر ہے نتھنگ ایلس اور کوئی منتر جاب نہیں کرنا چاہیے اور اس کا انتین سانست کرنا تو میرے والی پرم گتی یعنی برم تک ستر کا جو پورن لاب ہے اس اوم منتر سے مل جاگا اس اوم منتر سے کیا لاب ہوگا اوم منتر کا جاب برم کا ہے اور برم کی سادنہ کرنے والا وقت برم لوگ میں سلا جاتا ہے اور اس کی وہاں سٹے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ برم لوگ میں گیا ہوا پرانی بھی پنر زنم مرتی آتا ہے سری مد بھگود گیتہ جہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا ہے کہ برم لوگ پرین یہ سبھی زنم مرتی میں پنر آورتی میں وہاں سے جانے کے بعد بھی پن اکشن ہونے پر واپس جنم مرتی چھوڑا سی لاکھ ہونیوں میں آنا پڑتا ہے اب اس آٹھ میں دائے کے سول میں سلوک میں تھوڑا سا نواد کرتا ہونے ارپیر کر دیا اس میں لکھا تھی یہ ہے جو یہ نہیں جانتے نی ویدھ تے اب ویدھ داتو جو ہے یہ جاننے کا سنکیت ہے جو نی ویدھ تے وہ کہتے ہیں پنر جنم نی ویدھ تے اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جو یہ نہیں جانتے وہ مجھے پرابت ہو کر بھی پنر جنم میں آتے ہیں اور برہم لوگ تک جنم نہیں ہوتے چوتھے دائے پانچ میں اور نم میں اور دوسرے دائے کے بار میں سلوک میں ٹھوک کہ رہا گی تا گیان داتا کہ میرے اور تیرے بہت جنم ہو لیے تو نہیں جانتا آگے بھی ہوں گے تو یہاں سیدھا لکھا کہ میرا کیوں لیک منتر ہے اوم سے جو پرمگتی ہوگی برم لوگ پراپتی ہو جائے گی برم لوگ میں گئے ہوئے پرانی بھی پھر واپس جنم مرت میں ہے